اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب یہ کینٹی ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور خوشیاں بات رہے ہوں گے اور جی آج میں بنا رہی ہوں پیاز کریلے اور یہ کریلے میں نے کٹنگ کر لیے تھے کٹنگ کر کے ان کو نمک لگا کے دھوپ میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو دھویں گے اور دھوکے اچھی طرح سے اس کا پانی نچے اور لیں گے اور پھر میں نے ایک کڑائی لی ہے کڑائی میں ڈالیا ہے گھی آپ جو چاہیں ڈال سکتے ہیں ککنگ ڈال لیں یا گھی ڈال لیں اچھا جی تو بس یہ میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک بیچ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً یہ دو بیچ میں میں فرائی کر لوں گی آپ چاہیں تو تین بیچ بنا کے اس کے فرائی کر لیں جیسے چاہیں آپ فرائی کر لیں تو ان کو ہم نے اچھا سا براؤن کرنا ہے تو کریلوں کی سوری کرواہت تب ہی نکلتی ہے جب ہم اسے نمک لگا کے رکھتے ہیں تو ایک سائٹ پہ میں پیاس کٹنگ کر لوں گی جب تک میری کریلی ہوں گے براؤن تو تب تک میں پیاسوں کو کٹنگ کر لوں گی اچھا جی تو یہ ہو گئے ہیں براؤن کریلوں کا ایک بیچ جو ہے براؤن ہو گیا ہے اور اس کو میں اب نکال لوں گی نکالنے کے بعد دوسرا بیچ ہم فرائی کر لیں دوسرا بیچ ہم فرائی کر لیں ٹھیک ہے جب موسیقی 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 دوسرا بیچ موسیقی فیقر فیقر موسیقی ایسی اس کے بعد ہم اس میں پیاز جا لیں گے ٹیماتر اور رباکی کے مسائلیں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی تو بس یہ نکال لیا ہے ہم ان کے دیرے اور ان کو اچھے طرح سے آپ نے بس نکال کے تو سائٹ پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس میں پیاز فرائی مل کریں گے ابھی میرا یہ ایک بیچ ہے فرائی ہوا ہے یہ دیکھیں جی ایک ہی بیچ فرائی ہوا ہے کیونکہ کریلوں کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں اچھا جی باقی یہ دوسرا میں بیچ بنا رہی ہوں بننے تو تین تھے لیکن میں نے بس سارے ہی ڈال کے اس طرح سے پرائی کر دیا اور یہ جی دوسرا بیچ بھی فرائی ہو گیا ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی مسالہ بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہے تو منظر میں کریلیں نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں گھی لي لوں گی جس میں کریلیں فرائی کی ہیں وہ ہی گھی لي لیں گے پیاز کٹنگ کی ہوئے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے فرád پاڑ Karl اور باقی مسالیں پھراہ پاؤ men åes اپنے کریلوں میں اپنے کریلوں میں پہلے سے نمک موجود ہے اپنے کریلوں کو تھوڑا سا کھا کے ایک بیس دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک زیادہ ہے تو پیاسوں میں نمک کم ڈال لیجئے گا اس کے بعد تاکہ یہ لیول ہو سکے دونوں چیزوں کا مسائلے کا اور کریلوں کا اور کریلوں کا گوشت بہت مزکے بنتے ہیں بھرے ہوئے کیمے کے کریلے بھی بہت مزکے بنتے ہیں کیمہ بھرے کریلے وہ بھی بہت مزکے بنتے ہیں اچھا یہ ریپ چھلی پاورڈر ہے ہلدی پاورڈر ہے نمک ہے کلونجی ہے اور تھوڑی سی اجوائن ہے یہ ڈال کے میں اس کو سارا مکس کر لیمی اور یہ ٹیمارٹر ہے چار ٹیمارٹر تھے میں نے گونگول پھٹنگ کر لیا ہے جتنے ٹیمارٹر آپ زیادہ ڈالیں گے کریلوں میں اتنی ہی ٹیسٹری بنیں گے آپ کے کریلے ٹھیک ہے اچھا جی تو بس یہ مسالہ ہمیں اس طرح سے ریڈی کرنا ہے اس کو ہلا لینا ہے اور اچھی طرح سے بھوم لینا ہے بس جی اس میں میں نے تھوڑا سا زیلہ شامل کر دیا ہے اور اس سے بھی میں ہلا دوں گے اچھا طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں ہمارا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اور اس میں اب ہم فرائی ہوئے کرے لیے یہ دیکھئے جی اس طرح سے آپ نے کلر اپنے کریلوں کا زیادہ براون نہیں کرنا بس یہ کلر بلکل پرفیکٹ ہے اور ہم نے کریلوں کو اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھا طریقے سے مکس کر کے اس کو دن پر رکھ دینا ہے آپ اسے گوشت میں بنائیں کریلوں کو بہت مزک لگتے ہیں اور پیاز کریلے بھی بہت ہی مزک اور ٹیسٹی بنتے ہیں میری اس سالے میں آج تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا تھا تو کبھی کبھی بس ہو جاتا ہے تو آپ ذرا احتیاط مجھے گا کیونکہ کریلوں میں بھی نمک کرلتا ہے اور پیازوں میں بھی ڈلتا ہے تو تھوڑا سا بس مس مینج ہو جاتا ہے اچھا جی اس اسٹریج پر آپ نے ڈالنا ہے اس میں دودھ اور دودھ کا یہ ہاف کپ اس میں ہم ڈالیں گے تاکہ دودھ سے جب ہم اسے دم پر رکھیں گے تو جو کرواہٹ ہوتی ہے کریلیں کہ اگر ہوگی بھی اس میں اس تو پانی نکالنے سے نکل جاتی ہے تو وہ باقی کی کرواہٹ بھی دودھ کی وجہ سے اس میں سے ختم ہو جائے گی ہم اسے اب بس دم پر رکھ دیں گے اور دم پر رکھنے کے بعد ہم اس کو بس اس کے بعد ہم اس سے نکال لیں گے پلیٹر میں اور یہ بس میں بال میں نکال لیا تھا اوپر سے دھنیا گارنش کیجئے کھائیے انجائے کیجئے بہت مزا ہے گا آپ کو بہت ہی مزے کے دنتے ہیں کریلے آپ کھائیں انجائے کریں دعا میں یاد رکھیں گا اپنا خیال کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں سب ہی سبکرائبرز کے ساتھ ہیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقین 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 و yerde موسیقین موسیقی